آدھی رات کو بنگلہ دیش اور انڈیا کے بورڈر پہ کیا ہوتا رہا؟ بنگلہ دیش کی فوج ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی اور وہ اپنا سمان چھوڑ کر بھاگ گئے ہمیشہ ہندوستان نے الزام لگایا کہ بنگلہ دیشی بورڈر کے اوپر سمگلنگ کرتے ہیں لیکن آدھی رات کو میڈیا کے ساتھ جب چھاپا مارا بنگلہ دیش بورڈر گارڈ نے تو ہندوستانی جی ہاں ہندوستانی سمگلنگ کر رہے تھے اور اپنا سمان چھوڑ کر بھاگ گئے بنگلہ دیش کی بورڈر گارڈ کی یہ بڑی کاروائی اتنی کامیاب رہی کہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے کہ کیسے بنگلہ دیش اور انڈیا کے بورڈر کے اوپر ہندوستانی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر سمگلنگ کروا کر الزام بنگلہ دیش پہ لگاتی رہی ہے اور آج یہ ثابت کرنے کے لیے ویڈیو بھی آ چکی ہے تو آج یہ اچھی پاس ہوئی ہے جنید بھائی جو ویڈیو ساتھ بن گئی نا ورنہ کوئی لوگ شاید اتبار ہی نہ کرتے کہ بنگلہ دیش اپنے پاس سے کہہ رہا ہے ہندوستان تو ایسا ہے ہی نہیں جیسے آپ کو پتا ہندوستانی میڈیا باتیں کر رہا ہوتا ہے کبھی انہوں نے ایکسیپٹی نہیں کیا ان چیزوں کو ان الزامات کو تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ بنگلہ دیش کی بورڈر گارڈ نے بڑی کاروائی کی آدھی رات کو ہندوستانی غیر قانونی طور پہ بنگلہ دیش کے اندر گسے اور سامان لے کر آئے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی دبائیں تاں گے آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آجی 1, 2, 3, go سیلیٹر پادوہ شیمانتو اپنے بانگلہ دیش آر اوئی پارے بھاروتیر میگھا لوی راتیر آدھار نیمے ایلےی بودلے جائے اے شیمانتیر چیتر مہد یا با چینی کاسمیٹک شو حو نانا پننو چورا چلان شو حو نانا اپرہ دھیر کیاں در ہوئے اوٹھے اے شیمانتو نی اے محورتی آچی سیلیٹ گوائنگھاٹ بھاروت شیمانتے پا سیئی بھاروتیر میگا لوی پردیش رات خلے یا سب شیمانتے شروع ہوئے چینی چورا چالان یا با فینچی ڈیل شو حو مانو پرچار آج که جانار چیشٹا کربو کی بھا بے سب اپراد سنگوٹی دھوچے اے شیمانتے کی کورچے بی جی بی رات دوستار پر تکے سیلیٹر گوائنگھاٹیر پرطاب پور شیمانتو بی بھین پد دھیئے اونسان دھان شروع کرے ایکات تکٹیم پاہاڑ نو دھی اُتِکرم کورے ایک گھنٹا ہاٹار پر رات ایک ٹائ شیمانتے ہٹت چکے پڑے بیشکوائک جن جبک که جانار گیلو دوستار کچکتی تی پرطی دن رات سیمانتے اوئی پارے بھاروت دکھے چوڑای پن نگوہن کڑے نیا شے بھاңگا دے شے تارا بولچین شرکار بودھولیر پر بودھلے گیچے چور چالانیر چیتر شیمانتے بی جی بیر کڑا نیرے پتتا ڈھاک لیو پرطی دین بھاروت تکے چینی شاڑی کاسمیٹیک شاہو بی بھین مو پن نی آشین تارا ڈیوٹی گوڑا لے گیا ماندر ڈیوٹی گوڑا لے گیا ماندر ڈیوٹی ڈیوٹی گوڑا لے گیا ماندر 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 موسیقا موسیقی 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 تو جی ویوری یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بانگلہ دیش بورڈر گارڈ نے رات کے اندیرے میں بڑی کاروائی کیا ہے کس طرح چھپ کر ہندوستانی غیر قنونی طور پر بانگلہ دیش میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو کرواتا کون ہے بارتی فورسز آپ دیکھیں تو بانگلہ دیش کے بورڈر کے اوپر فینسنگ لگی ہوئی ہے وہ بھی بارت والی سائیڈ پہ اور اس فینسنگ کو کرواتا کون ہے بی ایس ایف بارت کی بورڈر گارڈ فورس جو ہے وہ رات کو ان کو فینسنگ کرواتی ہے کہ جائیں بانگلہ دیش میں سمگلنگ کرے اور اس کے پیسے ہمیں دیں اس کی کمیشن ہمیں دیں تو آپ دیکھیں کتنے خطرناک طریقے سے بانگلہ دیش کے اندر سمگلنگ کی جا رہی ہے اور بارتی فورسز یہ خود کرواری ہے اور بعد میں الزام بنگلہ دیش میں لگا دیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جنید بھائی جب تک بھارت کی فوج انوالب نہیں ہوگی آپ ایک رستے سے گزر رہے ہیں جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو آپ کیسے گزر سکیں گے پاکستان کے اندر بھی اس طریقے کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاملہ تقریباً ایک جیسے ہے بھارت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر کرواتے ہیں دہشتگردی کرواتے ہیں اور ساتھ میں نام ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے لوگ یہ سارا کچھ کروارے ہیں بلکہ پاکستان انڈیا کے اندر جا کے سمگلنگ کرتا ہے اور آج یہ جو بنگلہ دیش نے یہ والی جو ویڈیو وائرل کر دیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ساتھ میں جا کے کیپچر کر لیا لوگ پکڑے گئے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہاں سے لوگ بنگلہ دیش کے اندر آتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر آئی ہیں پاکستان کے اندر ایک ہی بات ہے پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں یہ ان کے تعلقات آپس میں ایک جیسے ہیں بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی بنتے نہیں ہیں اور بھارت جو ہے وہ اس طرح کی ہٹ درمیاں کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کو نقصان پنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نئی حکومت سٹیبل نہ ہو سکے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایسی کوششیں کی جائے کاروائییں کی جائیں وہاں پر دہشت گردی کی جائے کبھی کسی طریقے کے ساتھ کا انتقامی کاروائی کی جارہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے ہماری بورڈر فورس نے وہاں پر جا کر اس کے کاروائی کر کے بنگلہ بھارتی نوجوانوں کو پکڑا ہے تو جی ویوور یہ تھی ویڈیو اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ